جب سے ہوا ہے اُم کا کرم خیریت سے ہوں ان سے پوچھتے ہیں کہ کامیابی کس طرح انہوں نے حاصل کی اور کن کن مسائل کو فیس کرتے ہوئے آج اس مقام پر پہنچیں اسلام علیکم آپ کا تعلق کہاں سے ہے میرا تعلق پنجاب سے ہے پنجاب کس سے کہاں سے پنجاب گجرانوالہ سے گجرانوالے شہر سے ہے یہ کسی گاؤں سے آپ کون سے سن میں کرا جی ہے میں جو ہے انہیں سو ساٹھ میں کراچی آگئے میرے پیرنٹس آگئے دارے پریکٹیکل لائف کا آپ نے کب آغاز کیا پریکٹیکل لائف کا میں نے نائنٹین سائنٹی سیمن میں آغاز کیا سب سے پہلے زندگی کے کیا کام کیا سب سے پہلے زندگی میں میں نے جوب شروع کی جو میں نے یہاں ایک لوکل ائر کنشننگ کمپنی میں ایز اینجینئر جوائن کیا چونکہ میں نے جو ہے وہ اینڈی سے گریجویشن اپنا کمپلیٹ کیا نائنٹین سائنٹی سیمن میں تو میں نے پہلے اپنا جوب جو ہے وہ ائر کنشنی کی کمپنی سے ہی سٹارٹ کیا تو ان کے ساتھ میں کوئی دو سال رہا اس کے بعد میں نے دوسری کمپنی میں جوائنٹ کر لیا اور ان کے ساتھ پھر میں نے پہلا اپنا پروجیکٹ شہرٹن کراچی شروع کے جیہاں سب سے پہلے آپ کو سیلری جب ملی تھی تو کیا آپ کی فیلنگ تھی سیلری کی جو فیلنگ تھی وہ کافی ڈیفرینٹ تھی کیونکہ کافی سٹرگل کے بعد آپ اپنی گریجویشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے پروفیشنل کالیج کے اندر یا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنا آسان نہیں ہے دیگری جو ہے وہ ایسے آپ کو نہیں ملتی ہے چوز کیا اور کہ میں یہ فیلڈ کو جو ہے جی اپنا ہوں کن کن مسائل کو فیز کیا آپ موکری کی حد تک تو اتنے کوئی خاص مسائل نہیں تھے جی تو اس کے بعد جب اپنا میں نے شروع کیا تو اس میں کافی سٹرگل جی کرنا کرنا پڑی وہ تو آسان کام نہیں ہے آپ اپنا کام شروع کریں تو اس کے لئے کافی جو ہے مسائل ہیں جی تو کامیابی کے لئے کیا گر ہونے چاہیے انسان کے پاس انسان کو دو طرح سے کامیابی ملتی ہے یا تو وہ جو ہے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہو یا وہ مینٹی ہو جی تو دونوں میں سے اگر اس کے پاس ایک چیز ہے تو اس کو کامیابی جو ہے اللہ کی مدد کے ساتھ ضرور ملے گی میند جو کرتے ہیں یا کامیاب جو لوگ ہوتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی کامیابی میں میند کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے میند کا میرا خیال ہے اسی فیصد عمل ان کی میند کا ہے اور بیس فیصد اللہ تعالی کی مرضی ہوتی ہے اللہ تعالی کی در سو فیصد مرضی ہے بیس فیصد اس کی اپنی قسمت ہے قسمت یہ چیز ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس فیلڈ میں اگر آپ نہ ہوتے تو آپ کیا کام کرتے ہیں کوئی بھی میکنیکل انجنئنگ سے ریلیٹڈ قوم میں کارا ہوتا کیونکہ میں بیسیکلی میکنیکل انجنئر ہوں تو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام میں کارا ہوتا کسی بھی کمپنی میں ہوتا تو اس میں میکنیکل انجنئنگ کیونکہ کافی وائیڈ فیلڈ ہے تو اس کے اندر بہت سکوپ ہے تو آپ کہیں بھی جو ہے آپ کی کھپت ہو سکتی جائیں زندگی کے کچھ برے دن ہوں گے وہ یاد ہیں آپ کو ہمارے ناظرین کو اگر بتانا چاہیں تو نہیں ایسا کوئی خاص دن تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جب آپ کے پیرنٹس آپ سے جو ہے وہ جدا ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لئے کوئی اچھا دن نہیں ہوتا ہے یہ ایک موشنل لاؤس ہوتا ہے یہ چیز جو ہے وہ آپ کے لئے ایک اچھا دن نہیں ہے جب میں نے اپنے پیرنٹس کو لوس کیا تو یہ جو دن تھے وہ اچھے نہیں تھے سننے میں ہے کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے کسی نے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں ضروری نہیں ہے یہ تو یہ ہے کہ عورت سے تو مراد ہے کہ چونکہ وہاں سے demand آپ کو پروپ وہاں سے آپ ہوتے ہیں لیکن بیسیکلی آپ کامیابی تو آپ کے اپنے اندر اگر آپ کے اندر کوئی بلیٹی ہے تو آپ کامیاب ہوں گے ویسے تو جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ تقریباً ہر ناکام آدمی کے پیچھے بھی ایک عورتی ہوتی ہے انہیں آپ اس بات کو مکمل دنائے کرتے ہیں کہ کامیابی کے پیچھے یا ناکامی کے پیچھے عورت کا کوئی نہیں کوئی دخل اگر یہ ہے کہ اس کو ویسے انڈیویجن پر ہو سکتا ہے کہ اس کو اگر گھرلوں کوئی مسئلہ مسائل ہو یا ٹائنشن ہو تو وہ اس کی راہ میں رکاوت بن رہے ہوں صحیح میں آپ کیا کہتا ہے تقدیر آپ جو ہے وہ ہم بہت حد تک جو ہے آپ کے اپنی کوشش ہے جو آپ تدبیر کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور تقدیر آپ کے ساتھ وگو لگی ہوئی ہے جی تو کوئی ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکتا یہ لیکن زیادہ عمل دخل کس کا ہے دونوں کا برابر ہی ہے اس میں زیادہ اور کم کا سوال نہیں ہے کیونکہ انیس سو ساٹھ میں آپ کراچی تشریف لائے ہیں جی اس وقت میں بہت چھوٹا تھا جی اس کے بعد پھر آپ کرما ہے اس کراچی میں کراچی میں سب سے پہلے کہاں گھٹ لیا کہاں سے پھر آپ مائیگریٹ کی اس کے بعد نہیں موتو مر پیرنٹس جو ہے وہ آئے ہیں ادھر یہ نائنٹین سکسٹی میں میں تو سب کلاس ثری میں تھا تو اس کے بعد بس یہ ہی میں نے جو ہے آپ نے اپنی پریکٹیکل لائف کا کب آغاز کیا میں نے نائنٹی سوئنٹی سیمن میں آغاز کیا جب میں این ایڈی سے گریجویشن کر کے باہر آیا اور یہ جو مسلسل سلسلہ چل رہے ہیں نائنٹین سیونٹی سیون سی چل رہے ہیں اسی فیلڈ میں چل رہے ہیں یہ جو آپ کی فیلڈ ہے ٹیکنیکلی اس کا فیوچر کیا ہے پاکستان میں اس کا فیوچر بہت برائٹ ہے کیونکہ ائر کریشنگ جو ہے پہلے کسی زمانے میں لکجری کاؤنٹ کی جاتی تھی لیکن اب یہ نیسیسٹیز میں آگیا ہے کیونکہ صرف ہیومن کمفرٹ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کے انوارمنٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ پروڈکس کے لیے اور ڈیفرنٹ انڈسٹریز کے لیے آپ کی ضرورت بن گئی ہے جو کہ پہلے نہیں تھا پہلے ائر کرنشنگ صرف تصور کی جاتی تھی کہ وہ صرف ہیومن کمفرٹ کے لیے ہے بڑے بڑے لوگوں کی دوروں میں بڑے بڑے گھروں میں لیکن آج آپ فارماسٹیکل میں دیکھ لیں تو وہ ایسی میڈیسنز ہیں جن کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ وہاں پہ انوارمنٹ جو ہے وہ کلین دے اور ٹمپریچرز کنٹرل رکھیں کلیم صاحب یہ بتائیں کہ ائر کنڈیشنز کے کچھ نقصانات بھی ہیں انسان کے وجود میں یا ایسا نہیں ہے نقصان تو ایسا کوئی نہیں ہے اگر آپ اس کے آپ کے مومنٹ جو ہے ائر کنڈیشنز ایریا میں زیادہ نہیں ہو رہی ہے تو اگر آپ کنڈیشنڈ ایریا میں بیٹھے ہیں تو بیسیکلی وہ آپ کی ایفیشنسی کو امپروف کرتا ہے اور آپ زیادہ اچھا میرا خیال ہے فیل کرتے ہیں اس میں کہوں گا یہ جو ایک دم ایر کنڈیشنز ہے دی ایر کنڈیشنز ہاں وہ وہ چیز کافی اندھائی وہ تو فیٹیگ ہے وہ تو ایک فیٹیگ ہے اگر آپ جو ہے کسی بھی چیز کا ٹمپریچر بھارا کہ اس کو اٹھنڈا کر دیں تو وہ اس کی اوپر نقصان کرے گا انسان میں یہ چیز جو ہے نظر نہیں آ رہی لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے اندر افیکٹو کر رہی ہے ناظرین ملتے ہیں ایک بریٹ کے بعد جب سے ہوا ہے ام کا کرم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ام کا کرم خیریت سے ہوں ویلکم بیک ناظرین کلیم صاحب سے ایک افتوگا سلسلہ جاری ہے جی کلیم صاحب ہمیں آپ اور پتائیں کہ کامیابی آپ نے اتنی آسل کی اللہ تعالی نے آپ کو ایک مقام پر پوچھا ہے اس کے پیچھے کیا عوامل تھے بس اس کے پیچھے جو ہے وہ بیسیکلی آپ جو ہے وہ محنت کرنا ہے آپ کو لگا لنا ہے اور امانداری یہ تین چیزوں کا جو ہے وہ کامیابی نیشن ہے جو آپ کو اوپر لے کے جاتا ہے اور اپنے پیشے سے آپ کو امانداری رکھنی ہے اور لگن رکھنی ہے تو آپ اوپر چلے جاتے ہیں اور اس کے پیچھے باقی تو سارا اللہ تعالی کا نظام ہے اس کو تو آپ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے لیکن اپنی کوشش کے اندر یہ چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے تو آپ کو کامیابی جو ہے وہ مل جاتی ہے زندگی میں کچھ ایسے دور آتے ہیں ہر شخص پر جس سے اس کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے آپ کے اوپر کبھی ایسا وقت ہے نہیں ایمان تو بلکہ مضبوط کرنا پڑتا ہے کیونکہ جس قسم کا ہم کام کرتے ہیں ہمارا کام چونکہ اسٹالیشن کا ہے ایریکشن کا ہے تو اس میں بہت وقت ایسے مقامات آتے ہیں کہ آپ پہ گھبرات تاری ہوتی ہے لیکن اس وقت آپ صرف اللہ سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ ایمان کو اگر اس وقت ڈگمگا دیں تو آپ وہاں کھڑے نہیں رہ سکتے جہاں پہ وہ کام ہو رہا ہے آپ کا جو کام ہے یہ رسکی ہے سارا جی اس میں کافی رسک بھی انوال ہوتا ہے جب آپ خاص طور پہ بڑے بڑے ایکیپمنٹ کو موف کر رہے ہیں ہائٹس میں لے کے جا رہے ہیں کرینز لگی رہی ہیں دو دو کرینز لگی رہی ہیں سلنگز لگی رہی ہیں تو آپ تو بس اس وقت صرف بے بس ہیں صرف اللہ پہ آپ کو بروسہ ہے اور اگر آپ بروسہ نہیں رکھتے تو آپ سوائے پریشانی کے اور کچھ نہیں کر سکتے پاکستان میں ائر کنڈیشننگ کا نظام کب سے ہے پاکستان میں کافی عرصے سے ہے لیکن آرلی سیونٹیز سے شروع ہوئے لیکن یہ جو ہے زیادہ پاپولر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ورلڈ کے اندر ٹمپیچرز بھی جو ہے وہ گریجولی جو ہے انکریز کر رہے ہیں دوسرے آپ کے میں نے جیسے پہلے ذکر کیا ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹس ہیں جو ڈیفرنٹ قسم کی ہو اس کے لیے اب ریکارمنٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ کنڈیشن سپیسز پروائیڈ کریں جی تو یہ تو ابھی اور بڑھے گا اسی طرح کمیشل بیلڈنگز ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ اب آپ چونکہ سارا سینریو چینج ہو رہا ہے جی ہمارا کلچر جو ہے پہلے وہ مختلف تھا آپ ذرا مختلف ہے جی تو یہ ہے کہ آپ کو سارا اس کے حساب سے ائر کنڈیشنگ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ ہی ہوگی کم نہیں ہوگی کافی لوگوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے اور مشاہدے میں یہ ہے ہر شخص شارٹ کٹ کے چکر میں رہتا ہے کیا آپ نے بھی شارٹ کٹ کیا اس میں کوئی شارٹ کٹ ہو نہیں سکتا مدلبہ اگر آپ کو دیر پہ رہنا ہے اپنا نام رکھنا ہے تو آپ کو شارٹ کٹ پہ بلیو نہیں کر سکتے قوالیٹی دینی پڑتی قوالیٹی دینی پڑتی ہے نام جب بھی آپ کماتے ہیں باقی پیسہ جو ہے وہ تو کوئی کریٹریہ نہیں ہے کامیابی جو ہے وہ صرف پیسے کی کامیابی نہیں ہے کامیابی نام کی بھی کامیابی ہے اور یہ کامیاب وہی ہے جس کا نام جو ہے وہ بھی لیا جائے پیسہ تو آپ کسی بھی طریقے سے کما سکتے ہیں چھیک اچھا کلیم صاحب ہمیں یہ بات بتائیں کہ زندگی میں کچھ ایسی چیزیں جو بسختہ جس کی خواہشات انسان کے اندر رہتی کیا آپ کی زندگی میں کچھ خواہشات ہیں ابھی بتایا وہ تو وہ خواہشات تو ضرور ہر ایک انسان کے اندر ہی ہوتی ہیں یہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ رخ مختلف ہو جاتا ہے پہلے اپنی ذات تک ہوتا ہے پھر اس کے بعد بچوں کی ذات پہ جو ہے چلا جاتا ہے تو اب یہ خواہش ہے کہ بچے جو ہے وہ اچھے پڑ جائیں اپنے ہم اس پہ چلے جائیں مقام پہ چلے جائیں تو یہی سمجھیں گے کہ یہ ہماری اچیومنٹ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی اس لائن میں آئے کوشش تو ہے لیکن چونکہ ہر ایک اپنے بچے کا اپنا ٹرینڈ ہوتا ہے تو زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ جس طرف خود اس کا رجحان ہو اسی طرف ہو جائے تو ایسا کوئی ایسا نہیں ویسے خواہش ضرور ہے کہ کوئی میرے ساتھ اس میں لگے تاکہ میرے بعد وہ اس کو سنبھالے اگر آپ انجینئر نہ ہوتے تو کیا ہوتا ہے میں بھی کہ میں ذکیل ہوتا آپ کو وقالت شوق تو نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ اس قسم کا میرا رجحان ہے کہ میں کچھ نکتہ نکال سکتا ہوں سننے میں آیا کہ کسی فقیر نے دعا دی کہ تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا تو کبھی اس طرح کا واقعہ ہوگا کہ کسی نے بولو ابھی تو انجینئر بنے گا یا وکیل بنے گا نہیں اس قسم کا کبھی واقعہ میں اس پر بلیف کرتا ہوں یہ تو کوئی بلیف کرنے کی بات ہی نہیں ہے ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد جب سے ہوا ہے ام کا کرم خیریت سے ہوں ویلکم بیک ناظرین کلیم صاحب سے گفتگوہ سلسلہ جارہی ہے کلیم صاحب یہ جب ائر کنڈیشن ہم لگ لینے جاتے ہیں تو میں یہ بتایا جاتا ہے کہ چار سو پچاس بل آئے گا لیکن مہینے بعد جو بل آتا ہے وہ پندرہ رجان رجان زیادہ ہوگا ناظرین اجازت چاہتے ہیں آپ سے کلیم صاحب سے گفتگو کی ہم نے یہ بھی ایک کامیاب آدمی ہے اسلام آدمی ہے جب سے ہوا ہے ام کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت